وَلَا تُخَيُّمْ مِنَ النَّوُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو سب سے پہلے تو آپ سبھی بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ہر مسلمان کو یہ دس کام کرنا ضروری ہے تو دوستو وہ دس کام کون کون سے ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے اگر یہ دو غلطیاں دعا کے وقت ہو جاتی ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو وہ دست کام کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک نہانا یعنی کہ غسل کرنا دوستو جمعے کے دن ہر مسلمان کو غسل ضرور کرنا چاہیے یعنی کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے دھونا چاہیے مسلم شریف میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے نمبر دو ناخن کاٹنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں نمبر ایک خطنا نمبر دو ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا نمبر تین موچھوں کے بال مڑنا اور نمبر چار ناخنوں کو کاٹنا اور نمبر پانچ بازوں کے نیچے کے بال صاف کرنا تو دوستو جمعے کے دن یہ کام بھی ہر مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے نمبر تین پاک صاف کپڑے پہننا مسواک کرنا اور خوشبو لگانا دوستو جو آپ کے پاس سب سے بہتر کپڑا ہو اس کا استعمال جمعے کے دن کرنا چاہیے جو پاک اور صاف ہو اس کے علاوہ جمعے کے دن مسواک کریں اگر مسواک نہ ہو تو برش سے داتوں کو صاف کر لیں اور خوشبو کا استعمال کریں جس میں الکول نہ ہو کیونکہ آج کل پرفیوم میں الکول ہی ڈالتے ہیں اس لیے اس معاملے میں بھی احتیاط کریں نمبر چار مسجد جلدی پہنچنا دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کے نام ان کے نہ آنے کے وقت کے ساتھ لکھتے رہتے ہیں جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے رجشٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری اس لیے دوستو جمعہ کو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں نمبر پانچ جمعہ کی نماز دوستو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور اپنے ویعہ پار اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اور نمبر چھے دعا کرنا دوستو جمعہ کے دن اس بہترین موقع کو نہ گوائیں ایک حدیث کے مطابق ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی سبھی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے نمبر ساتھ سورہ کہف پڑھنا دوستو ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور ہوگا نمبر آٹھ کسرس سے درود پاک پڑھنا دوستو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھیں کیونکہ جمعہ کے دن فرشتوں کی ایک خاص جماعت اس لیے مقرر ہوتی ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود آپ کے پاس مہچاتی ہے اور نمبر نو مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا دوستو جمعہ کے دن اگر ہو سکے تو مسجد تک پیدل چل کر جائیں کیونکہ حدیث شریف کے مطابق مسجد جانے پر ہر قدم کے بدلے ایک گناہ کی معافی اور اللہ کے یہاں درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے اور نمبر دس خطبے کو دھیان سے سننا دوستو جمعہ کے دن خطبے کو پورے دھیان سے سننا چاہیے چاہے آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہاں تک کہ اگر کوئی بول لہا ہو تو اس کو چپ کرانے کے لیے یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ بس چپ چاپ خطبہ سننے میں ہی اپنا دھیان لکھنا چاہیے دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دعا مانگتے وقت دو غلطیاں نہیں کرنا ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو وہ دو غلطیاں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزا ہی نہیں ہوتا دوستو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون نکھا ہے امید رکھی ہے ہم لوگ دعایں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاوں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی تو دو ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاوں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے اندر ہماری پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے ہماری گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو مرتبہ تین مرتبہ یا پھر آٹھ یا دس مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا سبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو دعا کے بعد سبر رکھنا چاہیے تب ہی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلی کا رونا کیسا ہے جب کبھی بلی رونے لگتی ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ کیوں رو رہی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بلی کیوں روتی ہے یہ جو زمین ہے جس پر انسان رہا کرتے ہیں اس زمین پر آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے جنات رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی مخلوقات رہتی تھی کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھی تو کچھ سے پیار کرتے تھے جناتوں کا راجہ عزازیل جس کی بیوی کا نام قبیرہ تھا وہ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں رہا کرتی تھی بلیوں کی جتنی بھی نسل اس وقت تھی اگر انہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتی تھی جب یہ فتنہ فساد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے جناتوں کی طاقت کو محدود کر دیا اور ان کو صرف رات کے لئے مقرر کر دیا تو جناتوں کا راجہ جس کا نام عزازیل تھا اس کی بیوی قبیرہ جو بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اتنا تنہا نہ کر تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات کو دے